بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ بھی کر سکتیں لیکن اگر آپ ہمیں کمزور کریں گے کچھا کریں گے ہماری بات نہیں مانیں گے ہمیں تنگ کریں گے یا ہمارے خلاف ووٹ دیں گے یا ووٹ ہمارے حق میں نہیں دیں گے تو امریکہ کو نقصان ہوگا امریکہ کی مفادات ہیں ایک لمبی لسٹ ہے بہت لمبی لسٹ ہے اور وہ کہتے ہیں پوری اگر ہو سکتی ہے تو اسرائیل کہتے ہیں کہ وہ میری تبسط سے ہو سکتی ہیں ارب کے اندر اگر کوئی آپ کا ہے تو وہ فرینچائز ہم ہیں وہ ملک ہم ہیں وہ ٹھکانہ وہ اڈہ ہم ہیں ہم ہوں گے تو آپ ہوں گے یہاں پر کیونکہ امریکہ جو ہے وہ عالمی طاقت کو آہستہ آہستہ کھوتے جا رہا ہے اور اس ٹائم وہ سوپر پاور کی جو سیٹ ہوتی ہے اس کو وہ خود چھوڑ چکا ہے اس ٹائم سوپر پاور کی سیٹ مجھے خائل نظر آ رہی ہے اس کے اوپر مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک چیئر رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر پیوٹن شیجی پنگ اور بیڈن گھوم رہے ہیں سوپر پاور کی سیٹ ہے اور میوزک جو ہے وہ بجے جا رہا ہے وہ بند نہیں ہو رہا ہے اس ٹائم مجھے سوپر پاور کی سیٹ نظر نہیں آ رہی ہے بکوز اس کی وہ ورت نہیں رہی ہے وہ بات نہیں رہی ہے جو بات ہم جب شروع بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ سوپر پاور کا مطلب ہوتا تھا یہاں مطلب نظر نہیں آ رہا اسرائیل کو سزا دینے کا وقت آ گیا ہے ایرانی سپریم لیڈر اگر آپ آج کی جتنی بھی میڈیا اٹھا لیجئے جتنا بھی فورن میڈیا اٹھا لیجئے ویسٹر میڈیا اٹھا لیجئے ان سب کے اندر یا ٹویٹر ایکاؤنٹ کھول لیجئے جہاں پر اگر آپ لوگ نے سسکرائب کیا ہوا ہے تو ہر جگہ پر ایک لکھا آ رہا ہے کہ نیکسٹ فورٹی ایٹ آرز جو ہیں that is dangerous بہت خطرناک ہیں کیونکہ جو اسرائیل ہے اس کے پاس یہ معلومات آ گئی ہیں کہ اٹھالیس گھنٹے میں ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے اب وہ حملہ کس نویت کا ہوگا اس کے بارے میں اسرائیل نہیں جانتا لیکن اس نے جو ہے اپنے آئی ڈی ایف کو جو چھٹیاں ہیں کم بیک کی وہ ختم کر دی ہیں ہائی لٹ کر دیا ہے اپنی جو سرحدیں اس کو محفوظ کر لیا ہے اور اس ٹرم وائن پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ٹائم بھی ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے اب یہ حملہ جو ہے نا اسرائیل کیا خیال ہے کہ وہ ہم پہ ڈریکٹ مزائل مار دے گا اس میں سائبر حملے کی بات بھی ہو رہی ہے دنیا پر میں اس میں سرحد کے علاوہ سرحد سے بہار یعنی کہ اسرائیل کی پرمیسل سے بہار اسرائیلیوں پہ حملہ ہو سکتا ہے ان کے انسالیشنز پہ حملہ ہو سکتا ہے کسی سفارت خانے پہ حملہ ہو سکتا ہے اسرائیل سے بہار کچھ بھی ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے اندر حملہ کریں گے بلکہ اسرائیل کے بہار بھی حملہ ہو سکتا ہے ایسا دنیا پر کی میڈیا کا کہنا ہے کہتے ہیں کہ ایران کی دھنکی کے بعد اسرائیل میں کھل بلی ائر ڈیفینس سسٹم ہائی ایلٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ وہ تو ہائی ایلٹ اس نیت سے ہوئے ہیں کہ ایران نے اٹیک کا شروع کرنا ہے ہم پہ میزائل مارنے ہیں ڈیفرنٹ نویت کے تو وہ برسائے گا اسرائیل کے اوپر یہ اس نے ازیوم کیا ہوا ہے اس کے لیے اس نے اپنے ائر ڈیفینس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور یہ نارملی نہیں ہوتا یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ایران جو ہے وہ غصے میں ہے اور ایران کے اوپر عوامی پریشر ہے اور جب تک وہ ایک بھرپور نقصان نہیں پہنچا دیتا ایک بھرپور ضرب نہیں لگا دیتا اسرائیل کے اوپر تب تک ایرانی عوام جو ہے وہ سکون کا سانس نہ تو خود لے گی نہ اپنی حکومت کو لینے دے گی شدید عوامی پریشر کے اوپر یہ کام ہو جائے گا مطلب یہ کچھ نقصان جو ہے وہ ہو جائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے پریشر کے اوپر بہت سارے کام ہوئے ہیں ہمارے پہ جب امریکہ نے ہمارے پاؤں پڑے تھے کہ آپ ایٹمی دھماگیں مت کریں تو عوامی پریشر اتنا آگیا تھا کہ کھرنے پڑے لیکن ہر وہ چیز ہمیں روندنی پڑی کہ ہم ٹھیک ہے پابندی لگتے لگ جائیں لیکن ہم جو ہے گھاس کھالیں گے لیکن ہم کریں گے حملہ کیونکہ ہماری سلامتی پہ آگیا تھا ہماری قومی سلامتی پہ آگیا تھا قومی سلامتی بہت قیمتی ہوتی ہے اور یہاں پر ابھی دیکھئے گا خبر رفعہ میں اسرائیلی کاروائی عرب قومی سلامتی پر حملہ تصور ہوگی عرب لیگ یہ بہت بڑا بیان ہے یعنی کہ رفعہ پر اب اگر حملہ کرتا ہے اسرائیل تو عرب لیگ جو ہے اسے قومی سلامتی پر حملہ تصور کرے گی یعنی کہ رفعہ پہ حملہ عرب پہ حملہ تصور ہوگا میرے حساب سے تو غزہ پہ حملہ بھی عرب پہ حملہ ہے اور اگر وہ اس ٹائنگ لڑیاں ڈال رہے ہیں ویسٹ بینک کے اندر تو وہ بھی عرب پہ حملہ ہے لیکن چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ رفعہ پہ حملہ جو ہے وہ عرب قومی سلامتی پہ حملہ ہے اس کو مان لیتے ہیں تو یہ عرب لیگ کا بہت بڑا بیان ہے اور اس سے پیچھے ہٹنا عرب لیگ کے لیے اب ناممکن ہوگی اس سے بیان دے دیئے تو اب اس کو اس کو کیری آن کرنا پڑے گا اور اب جو ہے ایک چیز ہم فیل کر سکتے ہیں ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ وہ سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ رفعہ کے اندر گھسے یا تو گھسے ہی نہیں اگر گھسے گا تو یہ سوسائیڈ ہوگا اس کا کیونکہ نہیں یہ سوسائیڈ اٹیک ہوگا اس کے بعد عرب لیگ ہو یا کوئی امریکہ ہو یا ایران ہو یا حزباللہ ہو یا حماس ہو یا کوئی بھی پارٹ ایسا ہو سکتا ہے جس کے اندر جو ہے اسرائیل کو نقصان ہو اسرائیل کو اسلحے کی فروغت پر پابندی کی پاکستانی کراہ دار پر آج بحث ہوگی پاکستان نے کراہ دار پیش کی ہے عام مددہ میں کہ فوری طور پر تمام دنیا کے اوپر پابندی آئیت کی جائے کہ کوئی بھی ملک کسی بھی نویت کا اسلحہ جو ہے وہ نہیں دے گا اسرائیل کو اور اس کے اوپر اگر یہ پاس ہو جاتی ہے پاکستانی کراہ دار یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی اور اسرائیل کی بہت بڑی شکست تصور ہوگی کیونکہ امریکہ اور برطانیہ جو ہیں اس ٹائم اس نے موں کھولے ہوئے ہیں سو ارب یورو کا اسلحہ نیٹو دینا چاہ رہا ہے پچاس ارب ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ دینا چاہ رہا ہے اور برطانیہ تو موں کھولے ہوئے ہیں وہ تو کہتا ہے جتنا اسلحہ چاہیے لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسرائیل ظلم بھی اس نے یہ دا کر رہا ہے ویڈیو میرے پاس آئی ہے میں شیئر نہیں کروں گا لیکن خبر شیئر کروں گا اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل تیاروں نے ایک بار پھر زخمیوں بچوں کو لے جانے والی ایمبولنس پر بوم برسا دیئے جو ویڈیو میرے پاس آئی ہے وہ ایمبولنس کے اندر سے بنائی گئی ہے اور اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بوم جو برسائے ہیں تو جس طرح سے وہ لرزے ہیں جس طریقے سے ان کے اوپر قیامہ ٹوٹی جس طریقے سے بچوں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھے ہیں یقین جانیے کہ دل دہل جاتا ہے دل روح دہل جاتی ہے ہماری لیکن بس اگر نہیں دہلتے تو ہمارے ضمیر نہیں دہلتے بس مسلمانوں کے مسلمانوں کو اللہ جوہنا ہدایت دے یہاں پر بہت بڑی خبر آئیے آج بی بی سی نے پر قبر کیے کہ غزہ جنگ کا فیصلہ فیصلہ کل مراحل اور حکومتوں کو درپیش بڑے سوالات کیا ایران اور حزباللہ اسرائیل کے خلاف باقاعدہ جنگ آغاز شروع کر سکتے ہیں اس سرادہ جواب وہ نیچے دی گئے کہ ابھی اس کے کوئی وہ نہیں ہے کوئی معلومات اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ باقاعدہ جنگ ہوگی یا حملے ہوں گے میرے خیال سے جو حزباللہ ہے اور جو ایران ہے وہ باقاعدہ جنگ نہیں شروع کر دے گا کیونکہ وہ سیکونس کے اندر جنگ نہیں شروع کرے گا وہ وہی کرے گا جو اسرائیل کر رہا ہے یعنی کہ جائے گا حملہ کیا ختم کہانی سفارت خانہ اڑا دیا ختم کہانی ہزباللہ کے اوپر ٹارکٹ کر دیا گاڑی پر حملہ کر دیا ختم کہانی لیکن پراپر فل فلیج وار وہ مجھے اب نظر نہیں آرہا یہاں پر جو سرکحال ہے اسرائیل کے اندر وہ ہم لے لیتے ہیں The Times of Israel سے دو تین خبریں لے لیتے ہیں سمجھ میں آئے گا یہاں پہ کہتے ہیں تلبی IDF Cancel Leave For Come Back Troops Aimed Iranian Threat اندر سردہ لیے ہے کہ اس ٹیم تمام IDF کی شٹیاں منسوخ ہو چکی ہیں فوج ہائی الیٹ ہے اسرائیل کے اندر عوام سڑکوں پر ہے فوج بیرکوں میں نہیں ہے اس ٹیم وہ سرحدوں کے اوپر ہے یا وہ پوزیشن لیے ہوئے ہیں کوئی چھٹی کوئی چیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے نہ اپنے کھانا کھانا ہے نہ اپنے نہانا ہے نہ اپنے سونا ہے آپ نے کھڑے رہنا ہے کیونکہ کسی ٹائم بھی ایران آپ پہ حملہ کر سکتا ہے اور میں نے کہا کہ 48 گھنٹے کا تھریٹ جو ہے یہ اس ٹائم پورے کے پورے جو اسرائیل ہے وہاں پر سریعت کر چکا ہے یہاں پر خبر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک سینئر اسرائیلی اوفیشل نے کہا ہے وان آف گروئنگ شوٹ فرسٹ آسک لیٹر ایک پولیسی دیکھئے گا یہاں پر آئی ڈی ایف کی آئی ڈی ایف میں جو کلچر آ چکا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ آ جائے تو پہلے آپ کہتے ہیں آپ کون ہیں ٹھیک ہے نا نورملی کیا ہوتا آپ کون ہیں جی میں یہ مطمئن نہیں ہوا ان سے کوئی گن نکل آئی یا کچھ اور مسئلہ ہوا تو اس کے بعد اس کو آپ آریسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہو جاتا ہے کہ وہ خطرہ ہے وہ خطرہ ہے اور وہ کچھ گن نکال نہیں والا ہے وہ کوئی بوم نکال نہیں والا ہے وہ پھٹ رہی نہیں والا ہے تو آپ اس کو مار دیتے ہیں یہ ہے طریقہ کار ٹھیک ہے نا سٹیپ ون کے اندر نہیں مار دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اسرائیلی اوفیشل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹریننگ دینی ہے آئی ڈی ایف کو کیونکہ ان کے اندر جو پولیسی آگئی ہے وہ ہے شوٹ فرسٹ آسک لیٹر پہلے یہ بندے کو گولیاں مار دیتے ہیں گولیاں مارنے کے بعد سر بے کھڑتے ہیں آپ کون آپ کون تھے یا کیوں آئے تھے اسی لیے ان لوگوں نے جو چھٹ کر آئے تھے جو ہماز کی قید سے چھٹ کر آئے تھے سات آٹھ اسرائیلی جو قیدی تھے وہ سرحت پر پہنچے انہوں نے پہلے کو گولیاں مار دی اپنے لوگوں کو پہلے گولیاں مار دی بات میں کہا جی آپ کون تھے کہتے ہیں کہ ہم ہماز کی قید سے نکل کر آئے ہیں اور آپ سے ہم پناہ مانگ رہے تھے شوٹ فرسٹ آسک لیٹر تو کہتے ہیں کہ آسک فرسٹ شوٹ لیٹر کی پولیسی ہونی چاہیئے لیکن اسرائیل جو ہے وہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ اب اس میں آ چکا ہے ختم ہو چکی ہے چاہے اس کے ہاتھ میں سفید جھنڈ آئی کیوں نہ ہو اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ